شہر لاہور میں گزشتہ سال کے مقابلے اس سال ایڈز کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے لاہور میں ایکٹیف ایڈز کیسز کی تعداد انتیس سو تک پہنچ چکی ہے شہر لاہور میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال ایڈز کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے لاہور میں ایکٹیف ایڈز کی کیسز کی تعداد انتیس سو تک پہنچ چکی ہے تفصیلات جانتے ہیں عظمت آوان سے جی عظمت تعداد میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے ایڈز ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اسی سنسلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ڈریکٹر ڈاکٹر فیصل مسوسہ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے سیڈی فورٹی ٹو کے لیے ٹائم نکالا سب میرا پہلا سوال ہے ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ ایچ آئی وی اور ایڈز میں بنیادی فرق کیا ہے جی ایچ آئی وی اور ایڈز میں ہم میڈیکل گراؤن پر اس کو جب لیب کے ریزلٹ پر کہتے ہیں سیڈی فور کاؤنٹ کراتے ہیں ہم پیشنٹ کا یہ ایک قوت مدافعت کے سیلز ہوتے ہیں اگر کاؤنٹ دو سو سے کم آئے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایچ آئی وی سے ایڈز میں کنورٹ ہو گیا پیشنٹ نورملی جو پندرہ سو سے سترہ سو تک رینج ہوتی ہے اس میں اگر پیشنٹ کے ویلیوز آئے تو ہم کہتے ہیں یہ ایچ آئی وی ہے اور یہ سیف ہے اور اس کو جو ڈرگز دے رہے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں سر سر یہ بھی بتائیے گا کن علامات سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈز ہیں اور آپ کو فوری اپنا بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے علامات بالکل وائرل انفیکشن جیسے ہوتی ہیں جیسے جسم میں تھکاوٹ رہنا آپ کو بار بار انفیکشنز ہونا شروع جاتی ہیں بخار ہوا ہے تو وہ نورمل انٹی بارٹیک سے ختم نہیں ہو رہا ہوتا تو اس طرح پھر آپ کی ایکسپوریر کی ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ نے کوئی دان نکلوایا کسی غیر مستند جگہ سے بلڈ ٹرانسپوریون کی ہسٹری ہے انجیکٹیبل کی ہسٹری ہے کوئیک کے جانے کے پاس آپ چلے گئے ہیں وہاں کی ہسٹری ہے تب آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کے بعد یہ سمٹمز آ رہی ہیں اور آٹھ سے دس سال لگتے ہیں ونس آپ کا ایکسپوریر جب ہوتا ہے اس کے آٹھ سے دس سال کے بعد آپ اس لیول پر پہ پہنچتے ہیں جب آپ کے قوت مدافعت بہت کم متی اور آپ کو بہت علامات آتی ہیں تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ جس طرح اگر آپ کے ایکسپوریر ہیں اس طرح کے تو اینویلی اس کا آپ ٹیسٹ کھراتے رہیں یہ بھی بتائیے گا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں کتنے شہر لاہور میں مرد اور خواتین کو ایڈز ہوئے اور ان میں بچوں کی ضدادت کتنی ہے لاہور میں ہمارے پاس اس وقت جو ہے ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ لوگ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور یہ دغائی لے رہے ہیں ہمارے پاس اور ان میں جو میل ہیں اور فی میل فائی سکسٹی سکس ہیں ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ میں سے جانکہ باقی جو بائیسوں کے قریب سارے میلز ہیں اور ون فیفٹی ایٹ جو ہیں بچے ہیں اس میں جو کہ فی میل سے جن سے برت ہوئی لیکن ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں پی پی ٹی سی ٹی جو مدر ٹو چائل ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں اور ان کی سیف ڈیلیوریز کراتے ہیں اگر فی میل کو ہے تو پھر اس کی سیف ڈیلیوریز ٹھیک ہے سر یہ بھی ہمارے ناصرین کو بتائی گا زشتہ سال کے مقابل میں بہت شکری عظمت اوان آپ کا